اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں ہمیشہ اللہ پاک کے افضل ایمان میں رہیں آپ کے کھانے والے کمانے والے ہمیشہ سلامت رہیں اور دنیا آخرت کی خوشیاں پائیں اسلام علیکم ویورز یہاں پہ میں بہت ہی اچھی آج ہی ایک ریسپی دال ماش کی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ چھپاتی کے ساتھ تندور کی روٹی کے ساتھ پراتے کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزہ آتا ہے بہت ہی یمی دال بنتی ہے اور بہت ہی الگ ڈیفرنڈ سٹائل سے میں نے بنائی ہے تو چلیں آئیں ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بینہ ٹائم بیسٹ کیے تو یہاں جی پانچ سے دس منٹ میں نے دال کو پانی میں سوک کر کے ڈپ کر کے رکھا اور اچھے سے واش کر لیا اور یہاں پہ میں نے چولے پہ دال رکھ دی ہے اور جیسے اس میں ایک بوائل آیا میں نے چولا ہلکہ کر دیا ہے اس کا آگ ہلکی کر دیا اور اس کے اوپر جو ایکسس یہ جھاگ سی آتی ہے یہ میں نے ریموو کر لینی ہے پہلے تو پھر میں نے کوئی چیز اس میں اٹھ کرنی ہے پہلے ہی نہیں کرنی یہاں پہ اس کو بوائل آتا ہی میں نے یہ آج اس کی ہلکی کر کے یہ اس کی جو جھاگ آتی ہے اوپر یہ آپ ریموو کرتے ہیں ضروری ہے اس سے ٹیسٹ اور اس کی دال کی لکھ خراب ہوتی ہے ٹیسٹ بھی اچھا نہیں آتا اور یہاں پہ میں اس کی ساری یہ جھاگ ریموو کرلوں گی اور نیکسٹ آپ کو دکھاتی ہوں اس میں میں نے کیا اٹ کرنا ہے کیسے بوائل کرنی ہے اس کو تو یہاں جی اس کی ایکسس میں نے جھاگ اس کی ساری اوپر سے ریموو کر دی ہے اور یہاں پہ میرے پاس ہاف ٹیسپون لسن کا پیسٹ ہے یہ میں اس میں اٹ کر دوں گی اور ہاف ٹیسپون میرے پاس ادرک کا پیسٹ ہے یہ بھی اس میں اٹ کر دوں گی دال ماشق کئی طریقوں سے بنتی ہے یہ ڈھابا سٹائل یہ بھی دال ہے اور ایک اور میرے چینل پہ دال ہے وہ بھی بہت یمی بنتی ہے تو یہاں جی یہ میں نے دال ہماری ڈن ہو گئی ہے میں نے بوائل کر لیا اس کو اور یہاں پہ آپ چک کر لیں کہ دال ہماری گل گئی ہے نائنٹی پرسنٹ تک ہم نے دال کو گلا لینا ہے اور یہ دیکھیں یہ دال بلکل ماشاءاللہ سے ہماری بلکل سوفٹ ہو گئی ہے ٹینڈر ہو گئی ہے چھولا میں نے دال کا بند کر دیا ہے اور دال ہماری سوفٹ ہو گئی ہے یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ہاف کپ کے برابر آئل اور اس میں میں دو سے تین عدد میڈیم پیاز تھے میرے پاس ان کو میں نے آملیٹ کٹنگ میں پیاز کو بریق چوپ کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح بریق کر لیں جیسے ہم آملیٹ میں ڈالتے ہیں سیم ویسے ہی تو اس میں ڈال کے پھر میں اس کو ہلکا سا سوٹے کروں گی اس کو جلانا بھی نہیں ہے اس کو اتنا فرائی نہیں کرنا بس سوٹے کرنا ہے تو نیکسٹ آپ کو دکھاتی ہوں اس میں کیا انگریڈین سور جائیں گے اس کو میں سوٹے کر لوں تو نیکسٹ آپ کو دکھاتی ہوں بیسیک کچن میں جو مسالے ہوتے ہیں وہ ہی جائیں گے یہاں پہ یہ پیاز سوٹے ہو گیا ہے اور اس میں جو بھی انگریڈینٹس ہیں وہ اب میں ایڈ کروں گی اس میں ہلکی ہلکی سی اس میں سے پیاز کی خوشبو آ رہی ہے بڑی پیاری سی اور ادھرک کا پیسٹ ون ٹیبل سپون اور لسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون یہ ایڈ کروں گی اس کو ہلکا سا فرائے کروں گی میں یہاں پہ لسن مجھے کم لگ رہا ہے میں نے تھوڑا سا اور ایڈ کر لی ہے اور اس کو میں ہلکا سا فرائے کروں گی ڈیر ڈیر ٹیسپون میں نے لسن کا پیسٹ ایڈ کیا ہے اس میں یہاں یہ ادھرک لسن اور پیاز فرائے ہو گیا ہے یہاں پہ چوپ کی ہوئے اور ٹیماتر ہے میرے پاس تین سے چار عدد جو میں نے باریک چوپ کر لی ہے رفلی اور چار سے پانچ عدد میرے پاس ہری میرچیں ہیں اس کو بھی میں چوپ کر لیا باریک اور اس ٹیسپون میں یہ ایڈ کر دوں گی اس میں اور اس کو ہلکا سا فرائے کروں گی اور ون ٹیسپون کے برابر میں نے نمک ایڈ کر دی ہے اس میں اور ٹو ٹیسپون کے برابر میں نے یہ پسی سرخ میرچ ایڈ کر دی ہے اس میں اور ون ٹیسپون کے برابر میں نے یہ حلدی ایڈ کر دی ہے نمک میرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ لے سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ اچھا سا ایک مسالہ سا بھونوں گی اس کا میں اچھے سے اور دال میری ڈن ہو گئی ہے بوائل ہو گئی ہے جو میں نے ادرا کلسن کے ساتھ بوائل کر کے رکھ لی ہے اور وہ اس میں پھر ایٹ کروں گی پہلے میں اس کا مسالہ اچھا سا بھونوں گی ہانڈی میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کا ہانڈی میں آپ بنایا کریں جو بھی کھانا تو بہت ٹیسٹ فل بنتا ہے یہاں بھی میرے پاس بھونہ کٹا دھنیا اور زیرہ ٹو ٹی سپون بوائٹ کر دی ہے اور نیکسٹ آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں جی یہ مسالہ اچھے سے میں نے بھون لی ہے اور اب میں اس میں یہ جو میں نے دال بوائل کر کے رکھی تھی یہ میں ایٹ کر دوں گی یہ بلکل دھابہ سٹائل دال بنتی ہے بہت ہی مزے دار بنتی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا جو ہم بہت ہی شوق سے دھابوں پر جا کر باہر کھاتے ہیں یہ وہی ٹیسٹ ہے اور یہاں جی کیمرہ ہل گیا تھا میری بیٹی توفان کی طرح آئی ہے اس نے کیمرہ کو ہلا دیا اور یہاں پہ میں اس کو کوئلے کا سموک دینے لگی ہوں اچھا سا جیسے کہ لکڑیوں پہ بنتی ہے نا دال بلکل وہی ٹیسٹ آئے گا اس کا تو یہاں جی جھٹ پٹ سے بن کر یہ دال ہو گئی ہے تیار بہت ہی مزے دار بہت ہی مزے کی بنی تھی یقین مانے جو اس کو انٹ پہ یہ سموک دی ہے نا کوئلے کا وہ بہت ہی ٹیسٹ اس کا ڈوائل اپ ہو گیا امید کرتی ہوں آپ کا میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر بھی کیا کریں اور دعاوں میں بھی یاد رکھیں آپ نہ رکھیں جی بہت دھیر سارا خیال اللہ پاک کے حفظ و ایمان میں آپ سب رہیں میرے ویوورز جہاں بھی رہیں اللہ کی حفاظت میں رہیں آپ کے کھانے والے کمانے والے ہمیشہ سلامت رہیں اور دنیا آخرت کی آپ سب خوشیاں پائیں انہی دھیر ساری دعاوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ